سو کیسے ہو دوستو امید ہے آپ سب اچھے ہوگے کافی دنوں سے کوشش کے باوجود اور پریاس کے باوجود آج فائنلی میں اپنے سہر اپنے سٹی سے باہر نکل چکا ہوں اور ایک ایسے اتحاسک پلیس کو ایکسپلور کرنے والا ہوں جو کہ کافی اولڈیسٹ ہے کافی پرانا ہے یہ میرے چینل کا اب تک کا سب سے الگ ہی ولاغ ہوگا اور کافی انٹریسٹنگ ہوگا کیونکہ جہاں میں جا رہا ہوں وہ ہے دنیا کی سب سے اولڈیسٹ یونیورسٹی میں سے ایک نالندہ یونیورسٹی جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہوں گے اور یہ اس سے بہت ساری ایسے چیزیں ہیں جو جڑی ہوں گی جو ساری چیزیں میں آپ کو اپنے اس سفر میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا جو کافی انٹریسٹنگ ہوگا تو آئی ہوب کہ آپ سب کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی تو ویڈیو میں لاس تک بنے رہنا اور فڈا فڈ میں آگے آپ کو ہر چیز جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں موسیقی 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 دوستو ہنڈیٹ کلومیٹرز ٹریول کرنے کے بعد کافی دنوں کے بعد کافی دنوں سے پریاز کرنے کے بعد فائنلی میں اپنے لوکیشن سے ایک ایسے لوکیشن ایک ایسے جگہ پڑھایا ہوں جو کی اپنے صرف شہر اپنے صرف اسٹیٹ اپنے صرف راج اور اپنے صرف دیسی میں نہیں بلکہ پورے ورلڈ میں جانا جاتا ہے میں اس وقت آ چکا ہوں ویسٹو کی سب سے پراشنطم یونیورسٹی میں سے ایک نالندہ یونیورسٹی اور کافی دنوں سے میں اس کی تیاری کر رہا تھا کہ کب میں یہاں آؤں اور یہاں کا جو ولوگ ہے وہ آپ سب کے ساتھ میں شیئر کروں تو صبح میں آٹھ بجے نکلا تھا اپنے گھر سے اور قریب اس وقت ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی یہاں نیچورل چیلنج تھا کیونکہ جب میں نکلا تھا تب ہی سے ہلکی ہلکی تھوڑی سی بارش ہو رہی تھی اور ابھی لگتار جو ہے بارش کنٹینی ہو رہی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ موسم اب ٹھیک ہے کنٹینی ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہو پوری جو شرٹ ہے وہ میرے بھیم چکی ہے اور یہ میں اپنی بائک ٹی بیس ریڈر سے ہی ٹریول کیا ہوں اور ایک طرح سے یہ میرے بائک کا سب سے لانگ ٹریول بھی ہے کیونکہ اب تک جو میں ٹریول کیا تھا وہ بائی ٹرین کیا تھا جو لگتار میں نے تین سو کلی میٹر وہ میں نے اپنا جو چینل ہے اس پر میں نے ڈالا ہوا تھا جو یو پی کا ایک درگا کا تھا کچھو جو صرف کا تو یہ جو ہے اس لیے میرے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ اور اب تک یہ سب سے الگ بلاغ ہوگا کیونکہ ابھی تک میرا ایسا کوئی ایتیہاسک جو بلاغ ہے وہ میرے چینل پر میں نے نہیں شیڑ کیا تھا تو میں نے سوچا تھا کیوں نہ میں پہلے اس کا نالندہ یونیورسٹی سے اس کی شروعات کروں تو اس لیے میں آج کافی دنوں سے تیاری کر رہا تھا لیکن جب آج پلاننگ میں نے بنایا تب ہی صبح سے ہی بارش ہو رہی تھی اور آپ دیکھ سکتے ہو پوری سٹ جو ہے اس وقت گلی ہے راستے میں ہونے کے باوجودی میں نے سوچا کیوں نہ میں واپسٹرن ہو جاؤں تو میں نے سوچا کی نہیں کافی دنوں سے اس کو میں ٹال رہا تھا لیکن آج نہیں ٹالنا ہے آج کسی بھی حال میں مجھے پہنچنا ہے چاہے بارش ہو یا بڑپ گرے پھر بھی مجھے جانا ہے تو اس لیے میں آ چکا ہوں ایک اتحاسی کے نالندہ یونیورسٹی کے اس بڑے سے کمپاؤنڈ میں اچھا خاصا یہ بڑا ہے اور ہم سارا چیز آپ سے ایک ایک چیز جتنی بھی چیزیں مجھے جانکاری ہوگی وہ سارا چیز جو آپ کے ساتھ میں شیئر کریں گے میں تو ایک اتحاسکار تو نہیں ہوں لیکن ہاں جو میں نے ایجوکیشن کے ذریعے جو بھی چیز حاصل کیے وہ سارا چیز جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا کوشش کروں گا صحیح اور انفرمیٹیو جو چیزیں ہیں وہ آپ سب کے ساتھ میں شیئر کر سکوں تو ویڈیو کو لاس تک دیکھنا بینا اسکپ کیے اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا دوستوں کی ساتھ میں شیئر کرنا اور جاتا سے زیادہ اور ویڈیو پسند اگر آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ سک تک مہن سکے تو کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ سو دوستو آپ میرے سامنے یہ اس طرف دیکھو گے میں ادھر سے انٹری کیا تھا تو سامنے ہی میرا جو ہے وہ انٹری گیٹ ہے اور یہ جو ہے پورا اس کا یہاں سے جو ہے نالندہ یونیورسٹی کا جتنا بھی جو یہ کمپاؤنڈ ہے جتنا بھی ایڈیا ہے یہ سارا یہ پورا اندر کیا ہے یہ پورا حصہ ہے تو ابھی یہاں سے ہم انٹر کر چکے ہیں تو ہم ابھی جانے والے ہیں ادھر سامنے اور باقی ادھر بھی ہے کچھ تو میں فرس ٹائم آیا ہوں مجھے ابھی آئیڈیا نہیں ہے تو ہو سکتا ہو کچھ چیزیں میں مس کروں تو اس کو آپ اگنور کر کے آپ اس کو کمنٹ کر سکتے ہو تو میں اس کو نیکس ٹائم کبھی اس کو صحیح کرنی کوش کروں گا لیکن یہ فرس ٹائم ہے تو ہو سکتا ہو مجھ سے کچھ گلتیاں ہو سکتی ہیں میں بھی لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ بہتر سے بہتر چیزیں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کر سکوں تو ابھی یہاں کچھ پوسٹر کچھ بینر لگے ہوئے ہیں جیسے کی پیجل پرسادن بیار مندیر سرائی ٹیلا مندیر کاریلے آفیس تو اس طرف کچھ چیزیں ہیں تو ہم جائیں گے ابھی اس طرف سامنے کی اور اور دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں ہم کو دیکھنے کے ملتی ہیں سو دوستو یہ ہے وہ انٹری گیڈ جس سے جس سے میں نے انٹر کیا تھا اور یہاں سے یہ جو ہے نالندر انیورسٹی جو جو اصل جو ایڈیا ہے جو وال ہے کافی چوڑی ہے تو یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہاں سے ابھی ہم آگے اندر کیا اور جائیں گے اور اب یہ دھو دیوار دیکھ سکتے ہو یہ کتنی موٹی ہے یہ لگ بھگ میں کہہ سکتا ہوں کہ سات فٹ چھے چھے فٹ اپروکس تو ہو گئی چھے فٹ لگ بھگ اس کی موٹائی ہوگی اور اس طرح سے یہ دیکھ سکتے ہو کہ کیا پہلے کا جو یونیورسٹی ہے وہ کس طرح سے بنایا گیا تھا اور اس وقت جو آرکیٹیکچر تھے وہ کس طرح سے بنایا گئے تھے تو ابھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنے کو ملیں گی تو ہم چلتے ہیں دیر دیرے اور باقی چیزیں سے ہم آپ کے ساتھ میں شیئر کرتے ہیں آپ سب اس کی دیواریں دیکھو کہ کس طرح کے جو پہلے ہیں وہ ایٹ کی اور اس کی ایٹے آپ دیکھو گے تو اس کے جو موٹائی ہے کافی لگ بگ دو انچ کے آس پاس ہے تو کافی مضبوط یہ دیوار ہے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چھ پٹ کے قریب چوڑائی ہے اس کے دیوار کی اور اس کے بارے میں ابھی اور بھی چیزیں جانیں گے اس سے سٹری سے علیلیٹڈ تو یہ ہے اندر کی اور بڑھتے ہم ابھی بڑھتے ہم بڑھتے ہم اس ولوگ میں میرے لئے ٹیول کرنے کے لئے ایک چیلنج یہ بھی تھا کہ میں نے انفرچنیٹی پرس میں بھول گیا تو میرے پاس کوئی کیش نہیں تھا صرف میرے پاس موبائل ہے بس سمارٹ پون اور اس کے علاوہ کیش نہیں تھا تو میں نے ٹیول کیا ہے وہ بداؤ کیش کیا ہے تو یہ ایک چیلنج میرے لئے بن گیا کہ کیسے میں بینہ کیش کے ٹیول کروں گا تو مجھے پروبلم یہ اوڑتی کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے کیش میں ٹکیٹ ملے تو مجھے دکت ہو جاتا اور مجھے واپس لوٹنا پڑ سکتا تھا لیکن لگا شکر ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا آن لائن سسٹم تھا تو میں نے آن لائن ٹکیٹ لے لی ٹکیٹ کی جو پرائز 35 جیسے کہ کیمبریج آکسفورڈ یونیورسٹی لیکن ان میں سے بھی ایک ہے ہمارے بیہار کا یہ نالندہ یونیورسٹی جو کی اتحاس میں بھی اس کا بہت ہی بڑا نام ہے اور یہ بیہار کے لیے بہت بڑے گورب کی بات بھی ہے کہ ایک ایسا یونیورسٹی جس کو پورے ورلڈ میں جانا جاتا ہے انفورچنلٹی اس کے اوپر بہت سارے آکرمن ہوئے جن میں سے سب سے زیادہ جو اس کے لیے خطرناک جو آکرمن تھا وہ تھا بختیار کل جی سو دوستو یہ نالندہ یونیورسٹی جو ہے کئی سارے بلوک میں بنا ہوا تھا اور کئی سارے کمرے بھی تھے بتایا جاتا ہے کہ اس میں لگ بھگ سولہ سو سے زیادہ وہ ٹیچر تھے اور یہ جو لائیبری ہے اس میں لائیبری تھی اور لگ بھگ یہ نو منزلہ لائیبری تھی اس میں سو دوستو اس کا میں نقشہ کے بات کروں تو جیسے آپ اس کے اندر انٹر کرتے ہو تو آپ کو کچھ اس طرح سا نقشہ ملتا ہے جس میں سے آپ دیکھ رہے ہوگے کہ یہ سارا بلوک ہے اور ہر بلوک میں کمرے ہیں تو یہ اس طرح سے بلوک سسٹم ہے اور باقی جتنا بھی چیزیں ہیں آپ اس میپ کو دیکھ کر کے پورا جو ہے یہ نالاندہ وشویدیالی جو ہے آپ اس کے دیکھ کر کہ آپ گھوم سکتے ہو کیسے کیسے ہے دوستو میں آپ سب کو ابھی اس کا ایک بلوک دکھانے بلا ہوں اس میں بلوک سسٹم تھا کہ ہر بلوک میں کئی سارے کمرے ہوتے تھے تو یہ ایک بلوک ہے تو اب کچھ میرے ساتھ یہاں بھائی جوڑ چکے آپ لوگ کانسے ہیں ہم لوگ جہانباد انجینئرنگ پولیج سے آئے ہیں ہم آ رہے ہیں گھوم سکتے ہیں کسی بھائی چیز ہے پڑھائی لکھائی کے بارے میں بہت سب سب سٹوڈینٹ کو آنا چاہیے ہم سب سب کیونکہ اتحاسک یونیورسٹی ہے بس باشنط یونیورسٹی میں سے اس یونیورسٹی یونیورسٹی ہے تو میں بھی فرس ٹائم آیا ہوں یہ تو پورا بلوک ہو گیا اس میں بہت سارے کمرے ہیں جہاں پہلے پڑھا کرتے تھے کمرہ ہے کمرہ میں آواز نہیں جاتا اس طرح ٹیکنولوجی سے بنایا گیا تھا 15 سال پہلے کا اگر ٹیکنولوجی دیکھا جائے تو بہت بہت دھنی بہت آپ سے ملنے کے لیے میرا چلن اوشارت بلوک ہے ٹھیک ہے تو آپ سب کو دیکھاتے ہیں اس میں بلوک ہے اس بلوک میں کئی سارے کمرے ہیں اور اس میں لگ بگر میں گنوں تو 40 کے آس پاس لگ بگر میں کمرے ہوں گے سو میں بھی آپ کو دیکھاتا ہوں بیو سو آپ دیکھ سکتے ہو یہ اتنا بڑا ہے یہ ایک سپرے بلوک ہے اور اس بلوک میں لگ دیکھ سکتے ہو یہ ہے ایک چھوٹا سا کمرہ جس میں اس وقت جو سٹوڈنٹ جو تعلیم جو گران کیا کرتے تھے وہ اس چھوٹے سکتے کمرے میں رہا کرتے تھے اور اس میں پڑھا کرتے تھے اور سب کے لیے سمجھ لیجی آپ کمرے ہوا کرتے تھے میں بھی ہو سکتا ہے اس میں دو یا سنگل ہو اور یہ جو آپ کو دیکھ رہا ہے اس میں ایک طرح سے اس وقت دیا کے لیے جلا کرتے تھے جو ہم لوگ کے ہاں بھی جو آج سے 30 سال پہلے بھی اگر ہم جاتے ہیں تو اس وقت دیا کے ذریعے ہی اسے جلا کر کے لوگ پڑھا کرتے تھے تو اس پیسلی یہ دیا کے لیے یوز کیا جاتا تھا سو دوستو اس طرح سے یہ جو میں نے آپ کو دکھایا ایک کمرہ ایسے لگ بہت سارے کمرے ہیں اور یہ صرف ایک بلوگ ہے اس سے لگ بلوگ اچھے خاصے بلوگ ہے اس نولندہ یونیورسٹی میں اور یہ جو آپ کو بیچ کا حصہ جو دیکھ رہا ہے آپ کو یہ اور اگر آپ کو میں یہ دکھاؤ یہ پلیس تو جو میں وہاں پر بیٹھا کرتے تھے اور یہ پورا ایڑیا ہے یہ پر اور اس طرف بھی یہ بیٹھنے کا ستھان ہوتا تھا اور چاروں طرف دیکھ رہے ہو یہ پورے کمرے ہیں اور چاروں طرف کمرے رہتے ہیں اور اس ہی میں جو سٹوڈنٹ پڑھا کرتے تھے اور بیچ میں دوستو موسم خراب ہونے کے باوجود بھی یہ میری لئے ایک بڑا چیلنج تھا کہ اس بارش میں بھی لگتار بارش ہو رہی تھی ایسے میں کئی بار مجھے ایسا لگا کہ میں بیچ میں ہی یہ جو سفر ہے وہ روک دوں اور واپس لوٹ جاؤ لیکن میں نے کوشش کیا پھر ایک طرح سے یہ بلوک ہے اس میں بھی اچھے خاصے کمرے ہیں ٹھیکی اسی طرح سے لگ بگ جہاں تک مجھے پتا ہے پان سے چھے اس طرح سے بلوک ہیں اور اس میں اچھے خاصے جو ہے لگ بگ چالیس کے اس چھے پرابلم میں نے آن لائن سے سول کر لیا لیکن سیل فی سٹک سے مجھے تھوڑا سا پرابلم جو ہے وہ ہو رہا لیکن پھر بھی میں اپنے ہاتھ سہی اس کو ویڈیو جو شوٹ کر رہا ہوں دوستو یہ آپ کو میں تھوڑا سا اوپر سے دکھا دیتا ہوں کیونکہ میرے پاس ڈرون نہیں ہے لیکن پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو دکھا سکھوں یہ آپ کا اس ایک بلوگ کا یہ اوپری بیو ہے جو آپ کو دیکھنے کے بعد یہ کافی اچھی طریقے سمجھ میں آئے گا کہ اس میں کتنے سارے کمرے ہیں اور یہ بلوگ ہے اور اس بلوگ میں آپ کو جتنا بھی کمرہ دکھ رہا ہے اس کے اندر کا پورا کمرہ ہے دوستو میں نے وہاں سے انٹر کیا تھا اور قریب میں نے وہاں سے لے کر اب تک ایک دو تین چار بلوگ مجھے دیکھنے کو ملے ہیں میں نے کہ آپ کو کہ میں فرس ٹائم آیا ہوں تو مجھے چیزیں نہیں ہیں جو مجھے پتا نہیں تو میں نے ایک دو تین اور یہ چار بلوگ اور ہر بلوگ میں لگ بلوگ مجھے چالیس کے اپروکس کمرے دیکھنے کو ملے ہیں اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہو اس طرف میں آیا تھا اور اس کے ٹھیک سامنے جو ایک مندیر ہے کیونکہ یہاں دکھائی ہوا ہے مندیر تو کافی اچھا خاص بڑا ہے اور اس کے ہائیڈ قریب 8 فٹ سے زیادہ ہی ہوگی 8 سے 9 فٹ تو کافی بڑا اور وشال سا ایک مندیر ہے اور اس مندیر سے ریلیٹیڈ کچھ ہے یہاں کو لیکھ ہوئی مل جائیں تو آپ اس پر سکتے ہو ہندی میں بھی اور انگلیش میں بھی تو آپ دیکھو گے یہ اس نالندہ یونیور سٹی میں سب سے بڑا آئی تھنگ جو مجھے پتا چل پڑا ہے یہ سب سے بڑا مندیر ہے اور یہ ہے اس کا آٹسائیڈ ایڈیا اور باقی اس کے جو پاس میں بہت سارے بستی ہیں تو یہاں سے اس کا اتنا بڑا ایڈیا ہے اور پورا ایک لائن سے بلوگ ہے اور ہر بلوگ میں لگ بلوگ 40 کم رہے ہیں تو ابھی لگ بگ میں نے اس کا 70% اپ ٹاوگ سائی تھنگ میں نے کور کر لیا ہے تو یہ ایک کافی اچھا خاص بارہ سائیہ یہاں کا مندیر ہے دوستو مجھے یہاں پر آنے کے بعد کافی اچھا محسوس ہو رہا اس لیے کیونکہ یہ ایڈیوکیشن سے جورا ہوا ایک پلیس ہے ایک ایسا جگہ ایک ایسا یونیورسٹی جو پورے دنیا میں اپنے وقت میں کافی نام جو ہے وہ اس نے روشن کیا ہے اور کتنے لوگوں نے اس سے ایڈیوکیشن حاصل کیا ہے اور سپیسلی صرف ہمارے دیش میں ہی نہیں ہماری دیش سے باہر بھی تو کافی بڑے بڑے یہاں کے ٹیچرز بھی تھے جن کا میں اگر نام تو مجھے اتنا یاد نہیں آرہا جن میں سے ایک ناغ جن اور لگ بگ اچھے خاصے ہیں لیکن مجھے بھی زیادہ اتنا نام یاد نہیں ہے اور سب سے بری بات یہ ہے کہ یہ پورے ورلڈ میں جانا جاتا ہے دوستو اگر اس کے ہسٹری سے ہم بات کریں تو یہ باروی ستابدی میں بختیار کھل جی کے دوارہ اسے جلا دیا گیا تھا دوست کر دیا گیا تھا جو کافی اچھا نہیں ایک دردناک تھا اس یونیورسٹی کے لئے اور سب سے بری بات کی یہاں پر نو منزل لائیبری تھی اور نبی لاک سے زیادہ پستکے تھی جس سے بہت سارے سٹوڈنٹ حاصل کیا کرتے تھے اور صرف دیس میں ہی نہیں دیس سے باہر بھی کئی سارے یاتری آئے اور یہاں پر حاصل کیے دوستو ابھی تو میں نے لگ بھا کہ سیونٹی پرسنٹ سے ایٹی پرسنٹ میں نے یہاں کی جیزیں چیزیں چھوٹیں گے کیونکہ میں فارس ٹائم آیا ہوں تو مجھے بہت سارے چیزیں نہیں پتا ہے کچھ چیزیں میں نے انٹرنیٹ سے چیزیں سے میں ریسرچ کیا جو میں جانا ہوں آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں سکتا ہو کچھ انفورمیشن مجھ سے میس کر گیا ہو سارے اس کے لئے سارے تو میں اس کو نیکس ٹائم سے صحیح کرنے کوشیز کروں گا اور ابھی مجھے اور چیزیں جو آپ کو دکھانی ہیں سب سے بڑھا دکھاتا دوستو کہ باریس کے آثار بھی ہیں کافی زیادہ تو مجھے یہ بھی سوچنا ہے کہ مجھے واپس لوٹنا بھی ہے کیونکہ میرا جو ٹائم ہے وہ بائک سے کیا ہوں میں ٹرین سے نہیں کیا ہوں سب سے بڑھا دکھت پرابلم چھلنا پڑنا پڑتا ہے تو کافی مجھے اچھا لگ رہا ہے یہ پرا کر کے کیونکہ میرے لئے یونک ہے کیونکہ فرس ٹائم جب کوئی چیز ہم دیکھتے ہیں تو کافی یونک لگتا ہے باقی باقی اور کچھ آپ کے دکھاتے ہیں دوستو دیکھو باریس ہے پھر شروع ہو چکا ہے تو یہ دکھت ہو جا رہا ہے یہ چیزیں چیزیں کیسے کروں دیکھتا ہوں اگر پاسیبل ہوتا ہے تو میں اسے شروع کرتا ہوں نہیں تو مجھے جتنا میں نے اب تک یہاں کور کیا وہ چیزیں وہاں تک میں اسے سٹاپ کرتا ہوں باریس تیز آ چکی ہے اب دیکھ سکتے ہو سب طرف باریس ہے باریس کافی دھیرے دھیرے تیز ہو رہی ہے تو کوشش کرتا ہوں تو کافی ڈھونڈنے کے بعد مجھے ایسے ڈھونڈنے کے بات تو نہیں ہر جگہ پر بیٹھنے کے انتظام ہے لیکن بیچ میں کیا ہے کہ پانی زمین میں جمع ہوا جس کے بجے سے تھوڑا سا دکت ہو رہا اور میرا جو شو ہے اس میں پوری طرح سے پانی بھر چکا ہے تو یہ ایک دکت ہو رہا ہے امید میں نے یہ لگائی تھی کہ موسم ٹھیک ہو جائے جب میں صبح سمجھ سکتے ہو کہ میں آٹ بجے نکلا تھا تو میں یہ قریب پہنچا ہوں 12 12 12 بجے آس پر مجھے 4 4 گھنٹے لگ گیا جب یہ 100 km آنا 100 km جان تو ٹوٹل ہو جاتا 200 km ٹرائیول ہو جاتا ہے اس حساب سے آنے میں میکسیمم اگر ملیتا تو دوستو ایک میں نے آپ کو دکھا یا وہ temple جو کی مجھے لگا تھا کہ وہ بڑا ہے لیکن مجھے اس سے زیادہ بڑا تو مجھے یہ دیکھنے کو مل رہا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہو یہ اس کے basement میں بھی اچھا خاصا space ہے اور یہ کافی اونچی امارتوں کی طرح بنا ہو ہے اور اس میں بہت ساری جو دیواروں پر نکاشی کی گئی ہے اور جو بہت دھن سے ریلیٹیڈ بہت ساری مرتیوں کی کلا کرتی کی ہوئی ہے تو یہ کافی بڑی ہے مندر اس سے بھی زیادہ اگر میں آپ جون کر کے دیکھاؤ تو آپ دیکھ سکتے ہو دوستو کافی دنوں سے میری کوشش تھی کہ مجھے تھوڑا اپنے شہر سے باہر نکل کر کے اس طرح سے ایسے ایسے پلیسز کو ایکسپلوڑ کرنا ہے لیکن کیا چیز کیا ہے کچھ اپنے یوٹیوب چینل کے علاوہ بھی کچھ اور بھی کام ہوتے ہیں کچھ اور بھی پروبلم ہوتے ہیں جس کے وجہ سے میں باہر نہیں نکل پاتا ہوں لیکن کوشش میری جاری رہتی ہے جیسے کہ میں پہلے اپنے بلوگ میں بتایا ہی تو کافی دنوں کے بات کوشش کرنے کے بعد آج میں نکلا تو یہ کچھ پروبلم جو وہ فیز کرنے پڑ رہے ہیں سکتا ہو کہ کچھ چیزیں مجھے چھوڑنی پڑے گی سکتا ہو میں نیکس کبھی آؤں تو اس کو جو میں کور کروں دوستو لگ بھگ میں نے کتنا بھی چیزیں تھی لگ بھگ میں نے 70% 30% جو ہے میں کور کیا اور جتنا میرے اندر جو جانکاری تھی میں چیزے آپ ساتھ میں شیئر کیا ہوں کیونکہ میں اس پلیس کے لیے اس یونیورسٹی کے لیے جو دنیا کی پراشین تام یونیورسٹی میں سے ایک یونیورسٹی ہے ایسے میں اس کے بارے میں تھوڑا پڑھا تھا انٹرنیٹ پر بکس بغیرہ میں تو کیا ہوتا ہے جب آپ پڑھتے ہو چیز اتنا کلیارٹی نہیں ہوتا جب آپ پریکٹیکل جہاں اس پر جا کر جب اس دیکھتے ہو تو سارا کونسپٹ جہاں ہو جاتا ہے میں نے جو پڑھا تھا جو چیزیں تھی وہ تو میں نے پڑھ لیکن وہ چیزیں جب میں یہاں آگر میں نے دیکھا تو سارا چیز سمجھ میں آگئی تو ایسے میں یہ فرس ٹائم تھا ہو سکتا ہو یہ بلوگ میرے لیے تھوڑا ساری چیزیں جو چیزیں میس کی ہو گی جو ایک پریفریک طریقے ہو سکتا ہو میں نہیں کر پیا ہوں لیکن میں اپنا پورا 100% دینی کی کوشش کی ہے تو کوئی چیز اگر میس کر گیا ہو تو اس کے لئے معافی جاتا ہوں اور نیکس ٹائم میں کوشش کروں گا کیونکہ جس طرح سے موسم تھا بارش کافی ہو رہی تھی لگاتار صبح سے 24 گھنٹے ہو رہی ہے تو مجھے امید یہ لے کر کیا ہے تھا کہ یہ بارش رکھ جائے گی لیکن ایسا نہیں ہوا اور کافی دیر سے اور ابھی تک بارش ہو رہی ہے تو مجھے یہاں سے ہی اپنے اس ویڈیو کو انڈ کرنا ہوگا ویڈیو کیسے لگی ہے کمنٹ میں بتانا اور کوئی بھی سوال ہو کوئی بھی کوششن ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہو اور اس محنت کے لیے بس یہ کہوں گا کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کرنا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جائے ہن خدا حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں